جمعیت علماء جمعیت علماء کی اقابلین نے مہادمہ گانی کے ساتھ اور تمام مجہدین آزادی کے ساتھ نہ صرف حصہ لیا بلکہ خیل و بن کی صحبتوں کو پرداشت کیا اپنے جسموں پر لاٹیاں کھائیں اور جب ملک آزاد ہوا تو ملک کی آزادی کے بعد ملک کے ذمہ داروں نے یہ مسلمانوں کو تیخن لیا تھا بلکہ جمعیت کے ذمہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر یہ تیخن لیا تھا کیمٹیس ملک کو سکولر رکھا جائے گا مسلمانوں کو ان کے مذہبی معاملات میں کوئی مدافلت نہیں کی جائے گی اور ان سے انصاف کیا جائے گا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں آج آپ تمام لوگ ہزاروں کی تعداد میں گنڈور کے سٹیڈیم میں جمع ہوئے ہیں سی ڈبل اے ان پی آر اور اینار سی کے خلاف میں آپ تمام کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے اس احتجاجی جلسے میں شرکت کر کے اپنے احتجاج کے میں اپنا نام درست کروایا میں مخانی جمعیت علماء کی اور تمام تنظیم کے ذمہ داروں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ایک ایسے نازک وقت میں آپ نے آنڈور پردیش ریاست میں گنڈور جیسے ایک اہم اور تاریخی مقام پر ایک احتجاجی جلسے کو منخط کر کے جس میں ایک بڑی تعداد میں ہمارے دلیت بھائی بھی شرکت ہوئے ہمارے دیگر اپنا وطن کے ذمہ داران کی اس جلسے سے خطاب کیا اور ایک بڑی تعداد میں ہماری ماں اور بہنوں نے بھی اس جلسے میں شرکت کی میں امید کرتا ہوں کہ آنڈور پردیش کے چیف منسٹر جناب جگن مہن ریڈی آج کے اس احتجاجی جلسے میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ بلا لحاظ مضوح ملدش فرکت کی ہیں چیف منسٹر آنڈور پردیش اس کا نوٹ لیں گے اس کا نوٹیس لیں گے اور یہ مجمع آنڈور پردیش کی حکومت سے چیف منسٹر جگن مہن ریڈی سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ پہلی اپریل سے جو این بی آر کا کام شروع ہونے جا رہا ہے ہم آنڈور پردیش کی حکومت سے چیف منسٹر سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ آنڈور پردیش میں این بی آر پر سٹے لگائیے این بی آر پر سٹے لگانا بہت ضروری ہے ہم لگن مہن ریڈی سے اس بات کا مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ آپ آنڈور پردیش کو تغفی کرانا چاہتی ہیں آپ آنڈور پردیش کو ایک بہترین ریاست بنانا چاہتی ہیں ہم تمام بھی ہوئی چاہتی ہیں بلکہ ہم تو یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا نام آپ کے والد سے زیادہ روشن ہو راست شکر ایڈی سے زیادہ آپ کا نام روشن ہو اور میں چیف منسٹر آنڈور پردیش سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آج راست شکر ایڈی زندہ ہوتے تو راست شکر ایڈی دو منٹ نہیں لیتے ان پی آر پرستے لگانے کے لئے اس لیے ہم چیف منسٹر سے دوبارہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فرس ٹیبرل سے آپ ان پی آر پرستے لگائیے یہ ان پی آر این آر سی میں کوئی فرق نہیں ہے ان پی آر اور این آر سی ایک سکیے کے دو روخ ہیں اگر ان پی آر ہوگا تو ان آر سی کیسا بھی ہوگا اور میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں جو ماہرین نے لکھا ہے ایکسپرٹ سے لکھا ہے کہ اگر بھارت میں ان آر سی ہوگا تو منیمم کم سے کم آٹھ کروڑ لوگ کے نام نہیں آئیں گے آٹھ کروڑ آپ آپ اندازہ لگائیے اگر آٹھ کروڑ لوگ کے نام نہیں آئیں گے ان کو کہاں رکھیں گے آپ ان کا کیا حال ہوگا ان کو بھارت کی شہریت چھین لی جائے گی ان کے حقوق چھین لی جائیں گے ان کو اور ڈالنے کا اختیار نہیں ہوگا اور اسی لیے ہم تمام لوگ چاہے جلنگانہ کی حکومت ہو چاہے اندرہ پردیش کی سرکار ہو ہمارا مطالبہ ہے کہ ان پی آر پر سٹے لگائیے ان پی آر پر سٹے کرلا کی حکومت کی طرح لگائیے تاکہ یہ ان پی آر اور ان آر سی نہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہے نہ صرف دلیتوں کے خلاف ہے نہ صرف آدی واسیوں کے خلاف ہے کرسٹینز کے خلاف ہے بلکہ ان پی آر اور این آر سی ہر غریب کے خلاف ہے بھارت کی ہر غریب کے خلاف ہے اور مدیر آزم اور ہم منسٹر دونوں پورے بھارت سے جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں آج بھی امید شاہ ہم منسٹر کولکہ میں تخریر کرتے ہوئے کہا کسی دبل ایک سے کسی بھی مسلمان کی سلسنشپ نہیں چینی جائے گی ہم منسٹر جھوٹ بول رہے ہیں اس کی مثال میں آپ کے سامنے رس پر رکھا ہوں آسام میں این آر سی ہو چکا ہے آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ نے آسام کے نارسی کو مانیٹر کیا آسام میں نارسی ہو گیا انیس لاکھ لوگ کے نام نہیں آئے آپ حافظ پیر شبیر حمد صاحب سے پوچھ سکتے ہیں وہاں پر بھی جمعیت نے بہت بہا کام کیا انیس لاکھ میں پانچ لاکھ مسلمان کے نام نہیں آئے تیرہ لاکھ غیر مسلم ہمارے بھائی بھائیر بی جے پی آسام میں تیرہ لاکھ نون مسلم کو سی ڈبل اے کے تحت سلزنشپ دینا چاہتی ہے اور جو پانچ لاکھ مسلمان کے نام نہیں آئے ان کو نہیں دینا چاہتی ہے تو سی ڈبل اے سلزنشپ دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے اس کی پہلی مثال آسام ہے تیرہ لاکھ نون مسلم کو سلزنشپ آسام میں ملے گی اور جو پانچ لاکھ مسلمانوں کا نام نہیں آیا ان سے پرائی منسٹر کہہ رہے ہیں بی جے پی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کیس فارنس ٹریبونل میں لو اور فارنس ٹریبونل میں جب کیس چلتا ہے فارنس ٹریبونل کا کون جج ہوتا ہے معلوم آپ کو فارنس ٹریبونل کا جج آسام میں ان لوگوں کو بنایا گیا جو پانچ سال کی لیگل پریکٹس تھی خانونی پریکٹس تھی اور ایسے کئی کیسز ہیں میرے سام میں ایک اخبار میں ریپورٹ آئی کہ دس سال ایک مسلم ہماری بہن کو جس کا نام مومنن نیسا ہے اس کو دس سال ریٹنشن کیمپر نام رہا سپریم کورٹ میں فیصلہ دیا کہ جو تین سال سے زیادہ رہے ہیں ان کو چھوڑو ہماری یہ بہن نکل لے کہ دو مہینے پہلے اس کے شہر کا انتخاب ہو گیا اور اس ہماری بہن کا پریکننٹ ہی وہ جب ریٹنشن کیمپ میں گئی تو اس نے اپنی اس اولاد کو بھی کھو دیا مسکیاریز ہو گیا یہ آسام کو سام میں رکھ کر ہم یہ تمام باتیں کر رہے ہیں اور بھارت کے بردان مندری جھوڑ بھول رہے ہیں این آر سی نہیں ہوگا بولتے ہیں پرائم منسٹر کہتے ہیں این آر سی ابھی نہیں ہے پارلیمنٹ میں سوال کا جواب دیتے ہوئے گورنمنٹ میں کارلی جی پی کی کہ اب تک ان انگریزی کا لازل سمالوہ کل ناؤ کل ناؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مستقبل میں نہیں ہوگا فیوچر میں نہیں ہوگا یہ مستقبل میں این آر سی کریں گے اگر ان پی آر ہوگا تو ان پی آر میں ڈیٹا جوا کر کے این آر سی دلی میں بیٹھ کر کوئی بھی کر دے گا اس لیے ان پی آر پر سٹے ہوگا تو این آر سی نہیں ہوگا کل کے ٹائمز آف انڈیا ہیڈر آباد کے ایڈیشن میں ایک ریپورٹ آئی اگر ہیڈر آباد میں ان آر سی ہوگا تو ہیڈر آباد کی آبالی بموشکل چالیس پچاس ساکھ ستر لاکھ ہوگی اگر ان آر سی ہوگا تو سارے دس لاکھ عوام کے نام ہیڈر آباد میں ان آر سی ملے آئیں گے آپ سوچ دو گنڈور جسٹرک میں کیا ہوگا آپ کو فیصلہ کر لو اور یہ خطرناک چیز ہے یہ ان بی آر اور این آر سی کے جو رولز ہیں وہ ٹاڑا اور پوٹا خانون سے زیادہ مزید ہیں تجھ سے زیادہ خطرناک ہے اور بی جے بی آنکھوں میں دھول دھوک رہی ہے بی جے بی کا ایک جنرل سیکرٹری حضر آباد میں بیان دیا کہ نہیں این آر سی کا تو سپریم کورٹ رہی سپریم کورٹ نہیں جائے گا این آر سی کا رولز میں آ چکے سیٹیزنشپ خانون میں ان پی آر اور این آر سی کا ذکر ہے اسی لیے ہم تمام اس کے قناف اتجاز کر رہے ہیں میں آپ تمام سے کہہ رہا ہوں میں بھارت کے غریبوں سے کہہ رہا ہوں میں بھارت کے مسلمانوں سے ہمارے دلید بھائیوں سے یادی راسیوں سے کہہ رہا ہوں اگر آج آپ پروٹسٹ نہیں کریں گے تو کل آپ کے جنازے اٹھائے جائیں گے آج پروٹسٹ کریے اتجاز کریے پورا مند رکھئے تاکہ کل ہم کو تکلیف سے کر بچنا ہے تو ہم کو ان پی آر این آر سی سی دبل اے کے قناف پروٹسٹ کرنا ہے اور اگر آنڈا پردیش کے چیف ونسٹر ہماری بات کو نہیں مانتے اور وہ بی جے پی کے ڈر سے پران مندری کے ڈر سے آنڈا پردیش میں ان پی آر کریں گے تو آپ سن لو چیف ونسٹر آنڈا پردیش ہم ان پی آر کا بائی کارٹ کریں گے ان پی آر کا ہم اس کا ویلکم نہیں کریں گے کیا آپ تمام لوگ ان پی آر کا بائی کارٹ کریں گے پہلی اپرل سے اور آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کے گھر کو آئے گا تو آپ اپنے گھر کے اوپر نیشنل فلیک کو لگائیے اور کہیے دیکھو یہ جھنڈا کیا ہے یہ جھنڈا دیکھو اور اپنا راستہ پکڑو دوبارہ ہماری گلی میں نہیں آنا اور ان پی آر کا غریبی سے کوئی تعلق نہیں ہے آدھار کارٹ غریبی کو بتاتا ہے وہ پروف ہے ہم آنڈا پردیش کے چیف منسٹر سے پہلی عزت کے ساتھ کہہ رہے ہیں آپ ان پی آر پر سٹے لگاؤ آپ یہ مت بولو جگن مولینڈی صاحب کہ ان پی آر کے فارم میں ہم دوہزار دس کا کوسٹینیر لگائیں گے آپ کو سٹے گورمنٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے کوسٹینیر بنانے کا کوسٹینیر بنے گا گورمنٹ آف انڈیا مولی کی حکومت کی طرف سے آپ کو صرف سٹے گورمنٹ کے ملازمین کو ایمپلائیس کو دینا ہے ان کے پاس ایک ٹیپ ہوگا اور اس کے پاس وہ کام کرتے جائیں گے اسٹیٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے کیوں کہ کہے کہ ٹو داؤزن ٹین کا ہم کوسٹینیر بنائیں گے اسی لئے ہم کو ان پی آر کے خلاف آواز اٹھانا ہے ابھی بھی موقع ہے ابھی بھی وقت ہے کہ آپ اس پر سٹے لگا کر غریبوں کو بچائیے کیونکہ بائیستار پارٹی اگر جیتی تو آنزا پردیش کے غریبوں نے ان کو اٹھ لیا ہے دولت مندون اوٹ نہیں دیا دولت مند ایلیکشن لڑ لیے مگر اوٹ غریب کا تھا مسلمان کا تھا دلید کا تھا آدھی واسی کا تھا کرسٹین کا تھا ہر غریب کے اوٹ کی وجہ سے جگن مہنڈرڈی کی پارٹی کو کامیابی ملی اور ان کے اتنے زیادہ ایم پی کامیاب ہو کر گئے اسی لئے یہ جلسہ آنزا پردیش کی سرکار سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ آنزا پردیش میں ان پی آر پر سٹے لگائیے اور نہ صرف اسٹے بلکہ آپ کام کو روک دیجئے سنسس آپ کو کرنا ہے سنسس سے کوئی ہم کو اختلاف نہیں ہے مگر مولی حکومت نے سنسس کو ان پی آر کے ساتھ جوڑ کر چالکی سے کام کرنا چاہتے ہیں دوسری ہم بات جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دلی میں جو فساد ہوا اس کو فساد نہیں بول سکتے اس کو ایک جنوسائٹ اور پورگرام کہنا پڑے گا اب تک دلی میں پہنٹالیس لوگوں کی موت ہوئی ہے سٹی سائی لوگ مر چکے ہیں ہساروں کروڑ کی جائجاتوں کو جہا دیا گیا کئی لوگ اپنی اولاد سے اپنے بیٹوں سے محروب ہو چکے ہیں دو دن تک دلی چلتا ہمارے پرائیم منسٹر ایک لفظ نہیں بولے کیوں نہیں بولے کیونکہ گجرات جب جل رہا تھا احمد آباد جل رہا تھا جمعیت کے ذمہ دعان واقف ہوں گے اس وقت بھی ہر اندر موڑی چیف منسٹر تھے گجرات کے وہ خاموش بیٹھے رہے کچھ نہیں بولے ایک مسجد ہے چار مسجدوں کو مکمل جا دیا گیا دلی میں چار مسجدوں کو مکمل جا دیا گیا میں ابھی آنے سے پہلے مجھے ہمارے کسی صحافی دوست نے ایک ویڈیو بھی جایا ایک مدینہ مسجد شیف ویہار میں ایسا لگا تھا کہ کوئی اس کو بم بلاس سیوا گیا مسجد مسجد کا چھتی وائب ہو گیا آپ سوچو مسجد کے چھت گروہ آ دیے اور چیف منسٹر ہمارے کے پرائم منسٹر ہمارے کچھ نہیں بولیں گے پہنٹالی سو ہم وزیر آدم کو پھوچھنا چاہے کہ چار مسلمان بچوں کو پولیس کا ویڈیو آیا ان چار بچوں کو پولیس گولی مار کر لٹ مار کر ان کا ویڈیو نکال کر ان سے کہی تھی ہے کہ جنہ جنہ منا پڑو ایک بلو ٹی شٹ میں ایک بچہ ہے جس کا نام فیضان ہے تیویس سال کا بچہ اس کو کہا کہ جنگن من پڑو یہ بچے زخمی ہے پولیس کی گولیاں کھا کر مجبوری کے حالت میں جنگن من پڑ رہے ہیں ونجے مادرم کو اور پولیس والاں ان کو لٹ لٹنی سے لکیل کے بڑا تیر کو آزادی چاہیے آپ کو معلوم میرے بھائی وہ فیضان کا انتخال ہو گیا اور کیسا جب اس کی لاش اس سے گھر کو آئی تو اس کی مانے کہا کہ میرے بیٹے کے سر کے خوپڑی سے خون نکل آتا جبارٹ اٹھا ہوا تھا کیا بھارت کے پرائیم منسٹر ان پولیس والوں کو سسپنگ کریں گے ان کو دیفتار کریں گے ان کو جیل کو بھیجائیں گے پرائیم منسٹر کچھ نہیں کریں گے یاد رکھو آپ کیونکہ مرنے والا فیضان تھا ایک لف نہیں مولے پرائیم منسٹر آپ کو معلوم یہ جمعیت کا جلسہ ہے ایک اور شخص ہے آپ تو زبایر یہ انٹریو میں کہتا ہے کہ میں پوچھ رہا تھا کہ مجھے کیوں مار رہے آپ میں نے آپ کا کیا بھی کہا تو مارنے والوں نے کہا ہے کہ تُو ملہ ہے اور اس کو مارے تیس ٹاکے زبایر کے سر پر لگے تیس ٹاکے کیا ہمارے وزیراعظم ان مارنے والوں کے خلاف ایکشن لیں گے تصویر ہے خبارات میں اور بی جے پی آرے سے فیلوک موردے مسلمان ایکسٹریمیس ہو جارے ہیں مسلمان شدت پسل ہو جارے ہیں علیہ ظالموں تم ہر ہلتی کر رہے ہو وہ زبایر کی فوٹو لے کر آئیسیس نے وہ جائشت گر تنظیم وہ ٹیررنس آرگنیزیشن میں زبایر کی فوٹو اپنی ایک میگزین ہلایت الحن پر لگا کر قرآن کے ایک آیت لگا گی کہ دیکھو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے بھارت آپ موقع دے رہے ہیں مسلمان علی آپ کی سرکار موقع دے رہی ہے بھارت میں اگر کوئی فساد ہوتا ہے چاہے دلیتوں پر یا پھر مسلمانوں پر یا عیسائیوں پر یا سکھوں پر اگر چار گھنٹے سے زیادہ چلتا ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ سرکار فساد کہانا چاہتی جلی میں جو فساد ہوا اس کی پلیننگ ہوئی اس کا منصورہ پر آیا گیا اور ہندوستان ٹائمز کے ششیر گپتہ بہت بڑے لیٹر ہیں انہوں نے لکھا اخبار اٹھا کر پڑھ لو ششیر گپتہ نے لکھا کہ بسوں میں لوگوں کو لیا گیا تھا اور محلوں میں چھوڑ دیا گیا تھا میں آج ذمہ دانی کے ساتھ بھارت کے وزیراعظم سے کہہ رہا ہوں چلیے وزیراعظم آپ اور ہم مل کر میں آپ کے ساتھ چلیں تیار ہوں چلیے شیف ویہار ایک بستی ہے آپ کو یقین نہیں ہوگا آپ دیکھیں گے شیف ویہار کے بارے میں اخبارات لکھنا شروع کر دیئے کہ شیف ویہار جس میں بڑی تعداد میں مسلمان رہے تھے آج وہ کھنڈر بن چکی ہے کھنڈر بن چکی ہے ایسا لگنا چاہے کہ کوئی فوج آ کر اس کو بڑھا کر کے چلے گی ہم مضمت کر دے انقیت شرمہ نامی ایک آئی بی کافی سر مارا گیا میں انقیت کی ماں کے ساتھ ہوں انقیت کی باندانی انقیت کو کھویا مگر سب نے کھویا مزیراعظم آپ کی حکومت میں فساد جو کیوں نہیں رکھتا آپ کے پاس طاقات آپ کا تو چھپنٹ کا سینہ ہے چھپنٹ کا سینہ ہے اور آپ دلی میں فساد تو نہیں رکھتا ٹرم بایا رہا تھا تو پورا میڈیا ٹرم کی خشامت میں سا کوئی میڈیا میں نہیں دکھایا گیا ٹرم کے چلے جانے کے بعد دکھایا گیا ہماری بربادی دکھائی گئی ہم تو سمجھ رہے تھے کہ میری نسل کو دوبارہ مسجد کے اوپر چل کر کوئی شہادت نہیں دیکھنا پڑے تو یہ میری پر خسمت ہی ہے کہ میں زندہ ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دلی کی ایک مسجد کے مینار کے اوپر یہ شیاتین چل کر اس کا مینار کا سپیکر نکال کر اس پر اپنا حگواہ جھنگا لے لاتے میں نہیں سوچا تھا کہ دوارہ مجھے اطلاعیں دیکھنے پڑے گے میرے بھائی اس ملک میں جس کو جمعیت کے سمجھاروں نے اپنے خون سے آزاد کروایا آج اسی ملک میں نفرت اتنی پیدا کر دی گئی مسلمانوں کے تعلق سے نفرت پیدا کر دی گئی ہے نفرت پیدا کر دی گئی ہے اتنی نفرت پیدا کر دی گئی ہے کہ کوئی مدد کو بھی نہیں آتا ایک انیس نامی بی ایس ایف کا کونسٹیبل ہے جو چین سال جمہو کشمیر میں کام کیا اس کے گھر پر بی ایس ایف کا نشان ہے تو ظالموں نے اس کے گھر کو جلا دیا انیس کے گھر کو جلا دیا انیس کے شادی کے پیسے رکے ہوئے سے دس ماہ وہ چلے گئے عدیس کی ماں اور والد نے انسٹالمنٹ پر جوہلی خریدی وہ لٹ گئی آپ بتائیے پھر کیا ہے یہ کیا کرے ہوں مسلمان بتاؤں بھولی جی اگر میں بھولتا ہوں تو بھولتے تم ہیس پیس دیتے ہو میں مبضیر عظم کو بتا رہا ہوں کہ ہم تمام جو یہاں پر بیٹھے ہمارے نام مختلف ہوں گے مگر خدا کی قسم ہم ہماری زبانے آپ کی غلام نہیں ہیں ہم مرکون نہیں ہیں آپ کے ہماری زبانے آزاد تھی ہے اور رہیں گی انشاء اللہ تعالیٰ ہماری زبانے حق کو بیان کرتے ہیں حق کو بیان کرتے ہیں ہاں اگر ہماری زبان سے نکل لے والے الفاظ آپ کو آپ کے سینوں میں آپ کے دل کو تکلیف پہنچاتی ہے اگر ہمارے زبان سے نکل لے والے تخاریر اگر آپ کے ضمیر کو بیدار کرتی ہے اگر تم کو یہ تکلیف ہوتی ہے تو یاد رکھو ہماری زبان اسی وقت بند ہوگی جب ہماری آنکھیں اللہ کے حکم سے بند ہوگی مگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے مگر فکر دے کر جائیں گے اور یاد رکھو ہم تمام کو کہیں گے اب بھارت میں اگر آپ کو اپنی آہاز کو کھانا ہے اس تمام مجمع سے کہہ رہا ہوں میری ماں اور بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ بولنا شروع کرو اللہ تم کو زبان کیائے زبان کو استعمال کرو اللہ نے ہم کو دماغ کیائے اس کو استعمال کرنا شروع کرو اللہ نے ہم کو دل دیائے دل کی بنیاد پر آپ اپنی آہاز کو کھاؤ اگر آپ خاموش بیٹھیں گے تو یاد رکھو یہ خاموشی کئی خبرستان کی خاموشی ثابت نہ ہو جائے ہم تمام کو مل کر ازداد کرنا پڑے گا اور دلی میں کیا کیا ہوا ہے میرے بھائی دلی میں کون کون سی بات میں آپ کے سامنے رکھوں کون کون سی باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں کس طریقے سے مارا گیا ایک پولیس کانسٹیبل کے دوست نے مجھے فون کیا ان کا نام مصطفی آباد کی ہے وہ پولیس کانسٹیبل نے کہا محمد دیرفان کے دوست نے فون کیا کہ ہم نے جللی میں پینچیس مرتبہ پولیس کو فون کیا نو گھنٹے کے بعد ایک پولیس کانسٹیبل کو بچانے دلی کی پولیس آئے اور وہ پولیس کانسٹیبل محمد دیرفان کہتا ہے کہ میں کسی کے گھر میں میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں آپ بتائیے اس کے باوجود بھی ہم کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ شدت پسند ہیں علی بھائی شدت ہم فتم کر دیئے نا اسی جمعیت نے آئیسز کے خلاف جلسہ کیا تھا فتوا گیا تھا جو من سے تم نے دیا تھا کیا اور آج تم ہم کو یہ کام کر رہے ہو پینٹ آلیس پہ آئے گئے متصر ایک عدمی مر گیا اور اس کے لاز کے بعد ایک معصوم بچے کی آنکھ میں آسو اپنے باپ کی لاز کو دیکھتا ہو رہا ہے مولی جی وہ بچے کی دل پر جاگل رہے گی بتاؤ پچیسی سال ہماری ایک ماں اکبری بیگم چل گئی گھر میں چل گئی جب بھر جلنے شروع آ تو خاندان کے اوپر پھا گے تو خاندان والے بھولے کہ گھر میں ایک ضعیف ماں ہے بعد میں لوگ سلی لگا کر اتارے بعد میں ان کو کہا ہے کہ اماں گھر میں معلوم آ کہ اماں جل گئی اماں جل گئی میرے بھائی نفر پیدا کر دی گئی ہے اس کے ذمہ دار بی جی پی سنگ پریبار کے لوگ ہیں آپ کی حکومت ہے آپ نے ہم کو نہیں بچایا آپ کی حکومت ہے آپ نے فساد کو روک سکتے تھے آپ نے نہیں بچا آپ ہمارے گھروں کو بچا سکتے تھے ہمارے مساجد کو بچا سکتے تھے آپ انکیت کو بچا سکتے تھے آپ نے نہیں بچایا ابھی بھی کئی لوگ مسنگ ہیں اللہ کو معلوم کہ کیا ہونے والا ہے ہماری بہنوں سے پرتمیزی کی گئی اللہ کو معلوم کیا خصے کہانیاں نکلنے والے میرے بھائی میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں ہم اس ملک میں اکیلے ہیں یاد رکھو یہ میری ذاتی کا ہے میری جانت کیا ہم اس ملک میں اکیلے ہیں یاد رکھو اور یہ نھیری رات لمبی رہنے والی ہے بھول جاؤ کہ بھائی ساکیوں کے سارے ہم زندہ نہیں رہ سکتے آپ اللہ کی ساتھ پر تم توقع کرنا پڑے گا اللہ کے سوا نہ پہلے تھا نہ حیدر رہے گا اب اپنے دلوں کو اس بات دلوں میں بات کو مٹھا لوں کہ ہم اکیلے ہیں اور ہم اس انہیری رات میں اپنا سفر جائے کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس انہیری رات میں ہماری وجود سے اللہ سبحانہ وتعالی انہیر و بادوں کو چھاکے گا جب تک ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ وتعالی آپ کو بیان کرتے رہیں گے اور ہمارا وجود ہمارا زندہ ہے نا خود ان کالے بادوں کے لیے ان تمام طاقتوں کے لیے انشاءاللہ وتعالی ہم ان کالے بادوں کو ہٹائیں گے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی وہ دور کر آئے گا کوئی یہ دور کر آئے گا کوئی نہیں آئے گا دور کے کباتیں معلوم جب میرا جنازہ اٹھتا ہے جب میرا جنازہ اٹھتا ہے جب دور کے آتے ہیں اور اس فساد میں میرے بھائی ایک عزیب و غریب بات آمیر اور حاشم دوسکت کے بھائی ہیں جنازہ بھی کیسے اٹھا ان بھائیوں کا کہ ایک طرف آمیر کا چہرہ دوسری طرف حاشم کا چہرہ اور دو بھائیوں کا جنازہ لے کر جا رہے ہیں یہ بڑھا دی ہوئے ہمارے بھارت میں بھارت کے جان حکومت میں کیاپٹل میں اگر اندر موڑی کچھ نہیں بولتے کچھ نہیں بولتے آئی کے گزار پرائی منسٹر کے بیٹے اندر کمار گزار نے لے کر جاری کر کے کہا کہ میں نے پولیس کو پچاس مرتبے فون کیا کہ آؤ بچاؤ مسلمانوں کو جو مجھ سے رابطہ کیے تھے پولیس نہیں آئی میرے عزیز دوستو اور گزرگو انشاءاللہ و تعالی ہم اللہ کی ذات پر دوقع کریں گے اور آپ سے کی گزارش کرتا ہوں کہ آپ دلی سے دور ہیں مگر اتنی دور تو نہیں ہے کہ ہم ان کو بھول جائیں ہم گندور میں آپ ہیں اللہ نے ہم کو یہ دیماغ کیا سوچنے کی تمیز دی اور سب سے بڑی چیز ہمارے پاس اگر ہتیار ہے جس سے ہم بی جے بی سنگ پلیوار کا مخابلہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہتیار ہے جو ہم اس دیش کو بچا سکتے ہیں ہمارے ہاتھ ہیں ان ہاتھوں پر اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتے رہیے اگر آج کے جلسے میں کہلے دل ہے تو میں آپ سے بھیگ مانگ رہا ہوں آپ راتوں میں اٹھ کر اللہ کو راضی کرنے والے ہیں آپ ہماری فریاد کو ہماری تکلیف کو اپنے آنسوں سے اللہ کی بارگاہ میں ارز کریے کہ پہنوردگار ہم آپ کی عدیب کی امت یقین سبح خیامت تک حق اور باطل کی لائی ہوتی رہے گی مگر اس طرح سے اس بربریت کے ساتھ کہ کسی کو گولی مار لیے کسی کے گھر کو جلاتیے میرے بھائی یہ بربریت ملکی ہو رہی ہے ہم وزیر اعظم سے کہہ رہے ہیں کہ مت کرو آپ یہ مت کرو روکو ان لوگوں کو آپ جیس کے غداروں کو گولی مارو کتنوں کو ماریں گے گولی آپ کتنوں کو ماریں گے گولی آپ آپ مارنا ساتھیں مارو نہ مر کیا کریں گے مار کر آپ بھارت کی خوبصورتی کیا ہے بھارت کی خوبصورتی صرف مسلمان نہیں بھارت کی خوبصورتی صرف ہندوئزم نہیں بھارت کی خوبصورتی سے بھارت کی خوبصورتی سے تمام مذہب ہیں بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہے بھارت تمام مذہب کو مانتا ہے یہی تو مادہ کیا گیا تھا ہمارے ہکابرین سے کہ بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہونا حافظ بھی شبی آپ اپنے مذہب پر چلئے کوئی ہندو اپنے مذہب پر چلے مگر یہاں پر الٹھا ہو رہا ہے یہاں پر الٹھا ہو رہا ہے یہ ایک منصوبہ بن طریقے سے یہ تمام کام کیے جا رہے ہیں میری آپ سے گزانش ہے کہ متحد رہیے درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ سے جو کچھ میں ہو سکتا ہے دلی کے غریب اور مظلوم عام کے لئے ہم کو کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بچے یتیم ہوئے ہیں جن کے گھر جل گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کی سرزمین پر اس ملک میں ایسے بھی بندے ہیں جن کے دل آج بھی زندہ ہیں جو ضرور ان غریب اور مظلوم عام کی مدد کرے گے میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ ملک کی حالات ہیں اس پر میں آپ کی توجہ مذہب کرنا چاہتا تھا آپ کے پاس کتوں کے پاس سیل فون ہیں ذرا سیل فون کی نائٹ آن کرو تارش تہان کرو پھول تہان کرو تاکہ بھارت کے وزیر آزم کو کم سکم یہ روشنی دکھائی ڈیٹ یہ سی ڈبل اے ان کی آر ایڈاسی کے کلاب یہ مجمع پھول اپنے سیل فون کو آن کرو نائٹ کو آن کرو میں آپ سے پوچھوں گا کیا آپ انپی آر کے خلاف ہیں کیا آپ انپی آر سے کلاب ہیں کیا آپ انپی آر کے خلاف ہیں کیا آپ انپی آر کے خلاف ہیں کیا آپ بھارت کو سکردھ رکھیں گے کیا آپ سمیدان کو بچائیں گے کیا آپ پر مgreت اور گانی کے خوابوں کو پرہ کریں گے تو یہ عظم لے کر رکھئے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ ملک پچانی کے لائے کا کام شمید علماء تمام تنظیم کر رہی ہے شکریہ شکریہ